ہم چلتے ہیں تھوڑی سی بات میں کروں گا آج کل ایک پھر سے بحث چل رہی ہے that is about online system جو ہے اچھا نہیں ہوتا online system میں پڑھائی نہیں ہوتی and اس طرح کے بڑے آج کل ہم باتیں سن رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں online system جو ہے آپ کو چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے online system is a new reality کہ آپ کو ماننا پڑے گا اور online system کی success ratio جو ہے وہ الحمدللہ وہ زیادہ اچھی ہے اگر میں اس دفعہ کی بات کروں اس دفعہ 6 merit certificate میں سے around more than 50% merit certificate اس online system نے ہی جنریٹ کی ہے مطلب online students جو ہیں اب ان کا merit certificate achieve کرنے کا جو percentages ہیں وہ increase ہو چکی ہوئی ہیں اور online online system کی success ratio جو ہے وہ بھی زیادہ اچھی بڑھ چکی ہوئی ہے کیوں اس کے benefits جو ہیں ابھی ہم نے وہ discuss کیے تھے یہاں پہ اگر ہم بات کریں نا technology کی یا change کی یا online system کی تو ایک چیز ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں نا زندگی میں یہ بڑی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم change کو resist کرتے ہیں لیکن change جو ہے وہ ہمارے لئے inevitable ہے اگر آپ دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو موبائل فونز تھے وہ اتنے بڑے بڑے ہینڈ سیٹس اب ہمارے پاس smartphone ہے وہ change آیا ہمیں change کو بہت زیادہ اچھا لگا جی اب ہمارے پاس smartphone ہے پہلے ہم x message بیٹھے سے اب ہم ویڈیو فونز کر رہے ہیں ہم نے اس change کو کیا کیا accept کیا کمپیوٹر پہلے ہمارے اس زمانے کے ہوتے تھے جہاں پہ kbz پر نیڈا ٹرانسفر کرنے کے لئے لگتا ہوتا اب ہمارے پاس smart computer آگئے ہماری زندگی میں ہر شعبے میں ترقی آئی ہے ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے ہم ہاتھ والے پکھیں سے اسے پہ موو ہو گئے ہم گھوڑوں سے گاڑی پہ موو ہو گئے ہم اونٹھوں سے پرادو پہ موو ہو گئے ہم پہلے جلنے سے ہم ہوائی سفر پہ موو ہو گئے ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے ایچ اینڈ ایوڑی پرسپیکٹیف آف لائف میں ہم نے گروہ کیا ہے ایکسپٹ ایڈیوکیشنل سیکٹر ہمیں ہر جگہ ٹیکنالوجی چاہیے ہمیں ہر جگہ آن نیٹ چاہیے لیکن ہم آج بھی آج سے سو سال پہلے اسی ایرا میں اٹکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایک ٹرڈیشنل پلاس کرتے ہیں لیکن اب میرے خیال سے ہمیں اس چینج کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ اب جو آن لائن کلاسیز ہیں یہ ہمارا نیا فیچر ہے اگر میں آن لائن سسٹم کی بات کروں تو ہمارے ہم سارا ایک ملک ہے جس میں جو ان کا ایک ایڈوکیشنل وینچر ہے آن لائن بیجوز وہ سب سے بڑا وینچر ہے ایون وہ ان کی نیشنل ٹیم کا سپونسر ہے امریکن سسٹم ہے خان اکیڈمی وہ دنیا کا سب سے بڑا لرننگ کانٹینٹ پروائیڈر ہے جہاں پہ اس نے بچہ کو پڑھا رہا ہے تعلیم سے راستہ تر رہا ہے تبیہ بیاتوں اس کی ریویوز پڑھیں کہ نائجیریا کے سہراؤں میں بیٹھے ہوئے لڑکے نے وہاں سے سیکھ کے پری میں کورڈنگ کا ایکسپرڈ بن کے جا کے فیس بک اگر وہ آنلین سسٹم نہ ہوتا تو آج بھی ایفریقہ جو ہے وہ انڈر ڈیویلپ ہوتا ہے تو آنلین سسٹم جو ہے وہ واقعی آپ کی زندگیوں میں آسانیہ لے کے آیا ہے وہ کہتے ہیں نا ٹکٹ ٹکنالوجی is the best when it brings people together کہ ٹکنالوجی جو ہے وہ پیپل لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے فیزیکل اداروں میں یا جو ہمارے روایٹری سسٹم کا تعلیمی آفتا وہاں میں possible نہیں ہے آپ کا طالب گلگت سے ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایک اچھا ٹیسر پڑھاتا ہے آپ اس کے پڑھنا جاتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے ایک ہی option ہوتا تھا کہ آپ کو اس کو پڑھنے کے لہور transfer ہونا پڑتا تھا اور لاہور کے transfer ہونے ہی possible زیادہ ہے آپ لاہور میں کوئی average سے average option میں بھی رہیں گے آپ کو پر مند 10,000 رنٹ پے کرنا پڑے گا پھوڑ کے کرتے ہیں رہائیٹ کے لانڈری بہت طرح پڑتے ہیں بہت مہنگا پڑتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا جب online سسٹم آیا اب آپ کو لاہور نہیں بلکہ لاہور آپ کے پاس آتے ہیں why you should come to college آپ لوگوں نے college کیوں آنا ہے جب college خود چل کے آپ لوگوں کے پاس آنا شروع ہو گیا ہے تو online سسٹم جو ہے یہ اس وقت کے new reality ہے آپ اس کو آج adopt نہیں کریں گے تو in short in near future آپ کے پاس wise solution ہی یہ رہے گا اگر میں online سسٹم میں کچھ benefits کی بات کروں تو online سسٹم کا سب سے بڑا benefit ہے anywhere انیڈا کہ کہیں بھی کسی بھی وقت آپ بیٹھ کے اس سسٹم کو access کر سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی example دیتا ہوں کہ ابھی جس بچے کا business law merit certificate آیا تھا اس بچے کا تعلق نارو وال کے ایک گاؤں سے تھا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا بچہ اس نے eye care کے examination میں care for that was business law اس میں اس نے merit certificate achieve کیا اور وہ بندہ وہ بچہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا حالانکہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو اس بچہرے کو دھکے کھانے لہور آنا پڑتا یا کسی ہوسی سے آنا پڑتا اس کی cost انگر ہوتی اس نے بڑی nominal سے cost میں گھر بیٹھ کے merit certificate achieve کیا similarly جس کا بھی tax merit certificate آیا ہے and اس کا تعلق بھی لہور سے کسی بڑے شہر سے نہیں ہے لیکن اس کو اس کے گھر بیٹھے ہوئے وہ quality education اس سسٹم نے provide کی جو online system ہے اور اس کا merit certificate آیا تو یہ سب سے بڑی convenience یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے گاؤں میں ہیں پہاڑوں میں بیٹھ کے آپ اس کو access کر سکتے ہیں تو یہ جو feature ہے یہ کبھی بھی physical classes جو ہیں وہ آپ کو offer نہیں کر سکتے ہیں اب زندگی ہماری اتنی تیز ہے time ہمارا اتنا تیز ہو چکا ہوا ہے کہ ہماری جو ہے life میں race لگی ہوئی ہے ہمارے پاس time نہیں ہے ہمیں shortest time maximum چیزیں achieve کر لی ہے اس کی لئے system بہت زیادہ convenient اس کے بعد affordability الحمدللہ i'm not talking about other system but see a made easy is one of the most affordable and feature enriched system اور سے زیادہ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آئیپون پرچیز کرنا ہے نا اگر آپ لوگوں نے آئیپون پرچیز کرنا ہے آپ اپنی فیزیدل کلاس سے onward کلاس میں شفت ہو جائیں آپ آئیپون پرچیز کر سکتے ہیں کیسے آپ کا تعلق ہے گل گل سے آپ نے لہور پڑھنے آنے آپ کا جو ہوسٹل کا ایکسپینس ہوگا نا ہر مہینے کا وہ اراؤنڈ پندرہ ہزار تو ہو گئی ہوگا اس سے کم تو خرچہ ایکسپیکٹیڈ ہی نہیں ہے یعنی ہے یعنی ہے یعنی ہے یعنی ہے یہ ہوسٹل کا کرچہ ہے اگر آپ نے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ یہ اپنے ہوسٹل کا ایکسپینسز بچا لیتے ہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ہر مہینے کا پندرہ ہزار بچایا سال کا آپ نے ایک لگ اسی ہزار بچایا آپ اس ایک لگ اسی ہزار سے آئیپون پرچیز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ affordable ہے یہ اس کی affordable کی یہ نشانی ہے کہ نہ یہ بیس ہزار فی چارج کرتے ہیں نہ بیس ہزار فی چارج کرتے ہیں انڈر ٹین کے میں آپ کو یہ بہت ہی quality education provide کر رہے ہ ہوتے ہیں تو یہ affordable system ہے اور یہ affordability کہاں بھی آئی ہے اور یہ affordability جو ہے آپ کی وہ آئی ہی اس online system کے ہونے کی وجہ سے ہے جب آپ online system ہوتا ہے تو online system کے جو overheads بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ comparatively physical system سے کم ہوتے ہیں جب ان کے خرچے تھوڑا سے controlled ہوتے ہیں تو پھر یہ بچوں کے benefit کے لیے اپنے fee بھی زیادہ بھی reduced ہوتے ہیں اس کے بعد یہ convenient ہے اور flexible ہے اس کا در ہم نے بات کی ہے کہ کتنا convenient ہے اور کتنا flexible system ہے آپ کی class میں سوتی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے bedroom میں بیٹھ کے سکس کر سکتے ہیں آپ کسی بھی travel میں ہیں آپ کے پاس موبائل ہے کلاس کا time ہوگی کلاس پر سنگی ہوگی موبائل نکالہ نیٹ اون کیا لنک پر کلک کیا کلاس جو انگر لی اس کے بعد آپ کا learning environment بڑا comfortable ہے teacher accessibility ہے گروپ میں discussions وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے سوالوں کے پر discuss کر رہے ہو سوال بھیج رہے ہو سوال پوچھ رہے ہو تو ایک بڑا healthy environmental آپ کو یہاں پہ benefit مل رہے ہوتے ہیں اور اس کی interaction جو ہے وہ کسی بھی traditional classes زیادہ ہے یہ آپ مانیں یا نہ مانیں physical classes میں اب جو بچے پڑھنے جاتے ہیں اگر جو بچہ پڑھنے والا ہیں تھوڑا کا وہ 10% بھی serious ہے اپنے study کے ساتھ تو اس کے لیے جو واحد solution جو ہے جو اس کے لیے convenient ہیں جو اس کو success provide کر سکتا ہے وہ all in glass یہ ہے اگر آپ physical class جاتے ہیں تو اس میں آپ کے time link list کیا ہوتی ہے آپ جاتے ہیں آپ کا time waste ہوتا ہے travel کے اوپن traveling میں time waste کرتے ہیں energy waste کرتے ہیں class میں جاتے ہیں teacher آتا ہے module teacher نہ آئے اگر آپ ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ ایک سبجیکٹ پڑھنے کے لیے تو 20 km bus میں کئے ہیں college میں پہنچے ہیں جگہتا لگا بھٹی کریں نہیں آ رہا آپ کی وہ traveling energy ضائع ہوئی آپ کے traveling falls ضائع ہوئی آپ کے expense بڑھا ہوا تھا وہ بھی آپ کا ضائع ہو رہا تھا تو یہ classes کے traveling آپ کے expenses بڑھا رہی ہیں ضائع کر رہی ہیں اور جب آپ class میں جاتے ہیں class میں سو بٹا بٹھا ہوئے اب آپ کو teacher نظر نہیں آ رہا آپ کو teacher کی آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ جارے انڈ پر کونے میں ایک بڑے uncomfortable سی position میں کھڑے ہوگے ایک بھی گھنڈے ہی class دیتے ہیں نہ آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں نہ آپ کچھ not down کر پا رہے ہیں بڑی مشکل سے آپ کو teacher نظر آ رہا ہے بڑی مشکل سے آپ کو board نظر آ رہا ہے جتنی class میں آپ کچھ کرے نہیں پائیں تو آپ کس case کو satisfy کر لیں ماں پہ گئے ہیں بس کہ میں نے محول دیکھنا تھا بس میں نے جاکے ملنا دوستوں سے تو actual میں پڑھائی کی اگر بات کی جائے تو جو پڑھائی جو dedicated اور focus پڑھائی یہ system آپ کو provide کر رہے ہوتے ہیں وہ system جو ہے نہیں کر سکتے تو اگر آپ serious ہیں تو آپ کا time safe cause safe interaction آپ کو مجھ رہی ہوتی ہے جیسے میں بات کرتا ہوں last session میں میری ایک class میں around ڈیڑھ سوے قریب student ہیں and they were all convenient اس ڈیڑھ سو بچے کو manage کرنا میرے لئے بڑا آسان تھا اب ہر بچہ سوال پوچھ سکتا تھا کسی کو یہ problem نہیں سکتا میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے آواز نہیں آ رہی مجھے نظر نہیں آ رہا کیوں because وہ ڈیڑھ سو بچہ اس system میں manage ہونا بہت آسان تھا ہر ایک کے لئے convenient تھا ہر ایک کے لئے میں equally audible تھا ہر ایک کے لئے میں equally visible تھا ہر بچے کے لئے میں اتنا accessible ہے تھا کہ وہ مجھ سے سوال کر سکتا تھا لیکن یہ اتنا interactive ڈیڑھ سوی کلاس ہو physical colleges کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو یہ online system کا بہت بڑا benefit ہے اور سب سے بڑا benefit ہے کہ it connects you with experts experts کے ساتھ آپ کو یہ connect کر کے بیٹھتا ہے online system online system میں جو آپ کو پڑھانے والے ہیں یہ experts teacher ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی اچھے teacher سے بڑھنا ہے teacher سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی مارکٹ کے مشہور teacher سے پڑھنا ہے تو آپ کو لاہور ہونا پڑے گا نہیں اب وہ لاہور کا مشہور teacher آپ کے دھر پر آجے گا آپ نے mobile کھولنا ہے اب آپ کو دیکھیں اٹھے پڑھا رہا ہے یہ technology نے ہی کیا کیا ہے اس چیز کو enable کیا ہے تو technology اس وقت آپ کی زندگی کو آسان کر رہی ہے ایک چیز میں آپ کو reality بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ نے within a year اور two year آپ نے کافی بچے سی فیپ میں move ہو گئے ہوں گے آپ سی فیپ کر رہی ہوں گے سی فیپ کا بچہ اب prefer ہی ایک چیز کرتا ہے اور وہ ہے online class سی فیپ کا بچہ صرف ایک ہی چیز prefer کرتا ہے اور وہ ہے online class کیوں تو اس کی بڑی hectic routine ہوتی ہے وہ صبح فارم میں جاتے ہیں صبح نو سے لے کے شم آٹھ تک فارم میں بیٹھتا ہیں اس کے اب اس نے کلاس لے لی ہے خود بتائیں جو بارہ گھنٹے فارم میں بیٹھا ہے بارہ گھنٹے بیٹھے کے بیوٹر میں کام کیا ہے کیا وہ بندہ جا کے پانچ منٹ کے لیے بھی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے آپ نے جانا ہے بھئی ہم نے پڑھنا جو ہے ہم نے online ہی پڑھنا ہے تو وہاں پہ آپ prefer ہی online کرتے ہیں because cash میں آپ لوگ اس کے نہیں کہتے ہیں آپ نے مسکیاں کرنی ہوتی ہیں آپ میں ملنا ہوتا ہے دوستوں سے ڈیٹھ سے آپ prefer کرتے ہیں کہ آپ فیڈیکل جائیں ورنہ بھی online system ہے یہ ایک reality ہے آپ کس کو ماننا پڑے گا تو یہ benefits ہیں online system کے اور اس دفعہ انہی online system نے انہی online ventures نے ہی بچوں کے merit certificate لاکھے دیئے ہیں اور انشاءاللہ جب future ہے وہ انہی system کا ہوگا اور اسی سی اے میں ڈیزی کا ہی future ہوگا because انشاءاللہ جو ہم values اوپر کر رہے ہیں اتنی values کے ساتھ اور ہم ہی رہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم مزید merit certificate آپ کو لاکھے دیں گے لے تو جب